لیاقت آباد المعروف لالو کھیت میں غیر قانونی پورشن بنانے والے بھی ہوشیار ہو جائیں جی ہاں غیر قانونی پورشن کے خلاف کاروائی میں لیاقت آباد کا نمبر بھی آ چکا سندھ ہائی کورٹ نے اسی گز پر کھڑی چھے منزلہ رہائشی عمارت کو گرانے تعمیرات کی اجازت دینے والے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے افسران کے خلاف انکوائری کرنے اور پورشن بنانے والے بلڈرز کے خلاف بھی کاروائی کا بڑا حکم سنا دیا سندھ ہائی کورٹ میں سمات کے دوران لیاقت آباد کے ایک رہائشی نے بتایا کہ پلوٹ نمبر اے تئیس اسی سکوائر یارٹ کا ایک پلوٹ ہے جس پر چھے منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی بلڈر مزر اللہ نیر احسن نے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے افسران کے ساتھ مل کر پورشن بنائے اور خوب مال بٹورا غیر قانونی پورشن بننے سے پڑوسیوں کو پانی بیزی گیس سیوریچ کے بترین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں گراؤنڈ پلس دو منزلہ کی اجازت ہے وہاں چھے منزلہ پورشن بنانے پر عدالت نے بھی حیرانی کا اظہار کیا اور ان پورشن کو انتہائی خطرنا کرار دیا عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے حکام کو تنبیح کی اور آخری محلت دی کہ بلڈر سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے ذمہ دران کے خلاف ایکشن لیں ورنہ ڈی جی اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو جیل بھیج دیا جائے گا ناظرین جیل بھیجنے کی دھمکی کے بعد یقینی طور پر غیر قانونی پورشن کے خلاف بڑی کاروائی کے امکانات پیدا ہو چکے آپ کے خیال سے ان غیر قانونی پورشن کو گرنا چاہیے یا پھر انہیں قانونی تحفظ دینا چاہیے کاروائی کس کس کے خلاف ہونی چاہیے اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے